مام شہر ڈو موڈے شب رکالک اور بوڑی جوان کو خبری کا سلام تک ایسے سب لکشلی بھی آج کی نیوز کی روبردین فرش فلم بات کرتے ہیں ڈکی بھائی کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو ڈکی بھائی نے پی ایس فائف گیو اوے کا بولا ہوا تھا جب ان کے سات ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوئے تھے تو ابھی اسی کی ایک ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے جس میں آئی فون اور پی ایس فائف کے گیو اوے وغیرہ وہ کر چکے ہیں تو اسی گیو اوے کے بعد کافی لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز آنے لگی اور اس طرح کی کومنٹس آنے لگے کہ یہ گیو اوے فیک کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے انہوں نے کسی اپنے جاننے والے کو یہ ساری پی ایس فائف اور آئی فون وغیرہ دیئے ہو تو انہی باتوں کا ریپلائی ڈکی بھائی نے خود بھی کیا اب خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا میرے پہ بڑے لوگوں نے الزام لگائے کہ یہ اپنے بندے لے کے آ رہی ہے فیک گیو اوے ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آج تک سات سال ہو گئے یوٹیوب کرتے ہوئے آج تک میرے فیک گیو اوے نہیں کیا ایک تو نمبر ون دوسرا یہ جو پانچوں وینرز ہیں ان میں سے کوئی میرا رشتہ دار نکلا میرا دوست نکلا یا میرے دوست کا دوست نکلا یا میرے دوست کی دوست کی دوست کا دوست نکلا میرا دور کا کوئی تعلق اس کا ہوا مجھے روڑ پہ بگر کے چھپے رے مار دے پچھلی بھی اگلی ڈیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ شیرم کی سکیچ بک کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو شیرم کی سکیچ بک پچھلے تین مہینوں سے اپنے چینل پر ایکٹیو نہیں ہیں لاسٹ ویڈیو ان کی تین مہینے پہلے آئی تھی اس کے بعد انہوں نے اب تک کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا تو ابھی اپنی نئی آنے والی ویڈیو اور نئے پروجیکٹ سے ریٹیڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک سٹوری شیئر کی سوری فور بینگ گائب آئی ایف بین بیزی ویڈ سم سٹف اینڈ ییس آئی ایم ورکنگ ویڈیو اپنا بیس دے رہا ہوں اپکمنگ پروجیکٹ کو سی یو آل سون آن یوٹیوب انشاءاللہ چلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ مفتی تارک مسود کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو مفتی تارک مسود کو پچھلے دنوں بہت زیادہ ہیٹ مل رہی تھی اور ان کے بارے میں یہی بولا جا رہا تھا کہ انہوں نے گستاخی کیا اور ان کی سزا سکر جدا ہونا چاہیے تو جو لوگ یہی سزا دینے کا بول رہے تھے ان کی معافی والی ویڈیو آنے کے بعد بھی انہی لوگوں کو ابھی ریپلائک کیا ہے مفتی تارک مسود نے آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں اور آخر میں میں جو متشدد قسم کے مدھبی اسکولر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل قتل نامو سے رسالت اور جو جنبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لوہ عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مدھبی اسکولر کی باتوں میں آکے ہائپر ہو رہی ہے میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مدھبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے وہ بھی جیل کی کوٹلیوں میں جاتا ہے تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے آپ خود جائیں مفتی طارق مسئول صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مدھبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آکے کوئی ایسا اقدام کر لیں موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مدھبی متشدد قسم کے سکولر آپ سے وہ کام کروائیں جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنا چہرہ پھیر لیں اور آپ شو تو یہ کر رہے ہیں میں نے نبی کے نام پہ یہ کام کیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت پسندی سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ دانیا شاہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلی ویڈیو میں اکسپلین کیا تھا کہ دانیا شاہ کی ابھی ایک لڑکے کے ساتھ ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر سارے لوگ یہی بول رہے تھے کہ ابھی جو دوسری شادی ہوئی تھی شاید سے اس سے بھی ڈیوورس ہو چکی ہے ان کو اور یہ کوئی تیسرا بندہ آ چکا ہے لیکن انہی ساری ریومرز کو ابھی کلیر کیا ہے ان کے جو دوسرے حضبن ہے حکیم نے اور انہوں نے اکسپلین کیا کہ یہ صرف ایک کیمرامین ہے جو کہ انہوں نے خود ہی ان کے لیے رکھوایا وائے یو پوچھ رہے نا کہ دانیا شاہ سے لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی ہے آپ تو نات سے ڈال کے لکیر کے فقیر ہو جار تم لوگ سارے جہاں پر میں نے دانیا شاہ صاحبہ کو بیس کلے زمین دیئے اس کو دو کروڑ مالیت کی گاڑی دیئے اس کو آدمان سونا دیئے وہیں پر اس کو میں نے یہ والا بندہ ملازم بھی دیئے یہ شیمیل لڑکا ہے بروزگار تھا بیچارہ آیا جب میرے پاس پاؤں میں گر گیا جی مجھے بروزگار چاہیے اللہ کے واسطے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بروزگار بچہ ہے ویسے بھی شیمیل حضرات کے حقوق کا جو نہ خیال کوئی نہیں کرتا یہ بیچارے رول جاتے ہیں اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں تو مجھے بہتر لگا کہ میں اس کو یہ کیمرامینی بھی جانتا ہے ایڈیٹنگ بھی جانتا ہے لڑکا تو میں نے اس کو حوالے کر دیا اس کے دانیا شاہ کے دانیا شاہ کو میں نے پندرہ شوٹر جہاں دے رکھے ہیں وہاں پر یہ اس کا کیمرامین ہے مو بولا بھائی یہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ایک فوٹو شوٹ ہے فوٹو سیشن ہے یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اور میں اوپن مائیڈڈ بندہ ہوں میں نے اس کو فل ازادی دی ہوئی ہے سارے لوگ انہیں نا میرے ہیک شوٹ پورا غلط آتا گیا میں توڑے دو سنار میں ویڈیو نہیں بڑھا سکتے کیونکہ لوگ غلط سمجھے کیا آدم ہے اوہ آدم ہے کہ میں انہوں نے نلخوش ہے انہوں نے شکلہ نہیں ہے میں انہوں نے نلخوش ہے اندھا کوئی ثبوت دے جلی پہ اگلی نیوز کی ایرم بات کرتے ہیں جو کہ ہنی سنگ کے بارے میں کیا ہنی سنگ پاکستان آئیں گے اور پاکستان میں شو وغیرہ کوئی کریں گے ریسنٹلی آئی فو آب وارڈز میں ہنی سنگ کو پاکستان آنے سے رلیٹی ڈی یہ کوئیسن کیا گیا جس کا انہوں نے ریپلائی کیا آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا آپ نے مجھے بولا تھا پرومیس کیا تھا کہ آپ پاکستان آئیں گے اور شو کریں گے ایک لاکھ بندہ آپ کا بھائی کھڑا کرے گا کب آرہے ہیں پاکستان نہیں بتائیں انشاءاللہ ٹائم لگا تو ضرور آئیں گے یوکی نیکس ٹھیر ہم لوگ انگلنڈ کیور کر رہے ہیں پہلی دفعہ میں انگلنڈ کیور کر رہے ہیں اتنے فینس ہیں پاکستان میں باجی میں بتانے دکھتا اتنے فینس ہیں کریزی فینس ہیں دبائی میں بارہ سال سے شو کر رہا ہوں اور اتنے پاکستانی آڈینس آتی ہیں اور وہ کئی لوگ تو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہے ہم ٹکٹ لے کے آ رہے ہیں دبائی پاکستان کبھائی بیچائے گا دیفنیٹی انشاءاللہ ٹائم لگا تو آپ بلائیں گے ضرور آئیں گے اب یہاں پہ آوارڈ شوز کی بات چلی رہی ہے بات کرتے ہیں سی بی آر سلا نصیر کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو دو ہزار تھے اس میں لکس ٹائل آوارڈز میں بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ سی بی آر سلا نصیر کو ملا تھا اور اسی کیٹیگری میں نومان اجاز بھی تھے جو کہ کافی سینئر ایکٹر ہیں اور کافی کمال کے ایکٹر ہیں تو ان کی جگہ سی بی آر سلا نصیر کو بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملا جس چیز کو ابھی کریٹی سائز کیا گیا ہے رفت عمر کے شو پہ انہوں نے اس سے ریلیتڈ بات کرتے ہوئے کچھ یہ کہا یہ سب سوشل میڈی آوارڈز ہوتے ہیں اکلوڈنگ لکس میں نہیںiem cop WWE لیکن جو public ووٹنگ کر رہی ہوتی ہے وہ اب آپ اس کو hack کر لیں آپ اس کے اندر پانچسا لوگوں کو ہائر کر کے ووٹنگ کروا لیں کچھ کروا لیں انڈ او دی کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا سرپرائز ملتا ہے آپ کو وہاں پہ کہ وہاں پہے پہرام رہ جاتے ہیں یعنی ان فرنٹ او نومان اجاز چلی بھی اگلی نیوز کی ایرم بات کرتے ہیں جو کہ یو خانو کے بارے میں یو خانو ابھی ایک ٹرپ پہ تھے اور پیرس میں ان کا سارا سامان وغیرہ چوری ہو گیا اور پورے ٹرپ کی ساری امپورٹنٹ چیزیں ان کی چلی گئی جیسے کہ پاسپورٹ اور ان کے ولوگز کا سارا ڈیٹا وغیرہ بھی تو اسی سے ریلیٹیر اپ ڈیٹ کیا انہوں نے آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا یہ شکل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر مسکرہت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایفل ٹاور پہ آنی کی نہیں ہے یہ ایفل ٹاور پہ میرا بیگ چوری ہونی کی ہے اس پر میرا پاسپورٹ اور ایپاد جتنا کانٹنٹ میں نے ایورو ٹرپ پہ شوٹ کیا فرد بلوگز وہ سارا اس میں چلا گیا ہے دلتی میری ہے او بیسلی اپ پت مائی بیگ دان فر او بیٹ اور ٹائی مائی لیسز اٹھا بیگ غیرہ ہاتھ کی صفائی مماریول ٹرپ پیار کیا وار اے عمر بھائی بڑا دوکھ ہے یار پولیس ہارے سے بات کرتے ہیں چلی بھی ایک لیڈیوز کی ارم بات کرتے ہیں جو کہ رجب بٹ کے بارے میں رجب بٹ کے گھر پہ جو فائرنگ بغیرہ ہوئی اس کے بعد رجب بٹ ٹک ٹاک پر لائیو آئے تھے جہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کی والدہ ان کو ابھی ولوگز بغیرہ بنانے کی پرمیشن نہیں دے رہی جس وجہ سے ان کا ولوگ بھی نہیں آ رہا اور انہوں نے بتایا جس بندے نے بھی یہ فائرنگ بغیرہ کی ہے اس کو وہ پکڑ کر رہیں گے اور اس کو سزا دیں گے تاکہ ایسا اور ابھی یہاں پہ رجب بٹ کی بات ہوئی رہی ہے تو بات کرتے ہیں رجب بٹ اور انہ سلی کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو جو بھی ان دونوں کا باکسنگ میچ بغیرہ ہوا تھا وہ ابھی کمپلیٹلی ایکسپلی ایکسپوز کر دیا ہے کہ وہ سارا کچھ سکرپٹڈ تھا اور یہ سب کچھ ایکسپوز بھی خود اثر پرویز نے کیا ہے جو کہ ان کے ساتھ وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ پہلے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ سارا سکرپٹڈ ہے لیکن انہی میں سے ایک بندے نے بتایا کہ یہ سارا کچھ سکرپٹڈ چل رہا ہے ایسا کوئی بھی سین ریل میں نہیں ہو رہا تو ابھی انہوں نے اپنے ریسنٹ پاڈکاست میں یہی سب کچھ ایکسپلین کیا میں ان کے پاڈکاست کا ایک چھوٹ سارا سا پارٹ آپ کو یہاں پہ دیکھا دیتا ہوں پورے پوڈکاست کا لنک ڈسکرپٹڈ سے مل جائے گا آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے مجھے تک مجھے ایڈیا نہیں تھا کہ یہ سکرپٹڈ ہے مجھے بلکل آپ کو نہیں بتایا نہیں مجھے نہیں پتا تھا مجھے جب تک میں جہاں ریفری والی اپنی ویڈیو دیکھی ہے آپ کو بلائے کیسے تھا مجھے بلائے تھا انہ سلی نے انہ سلی سے میلی جانا تھوڑی باتشت تھی تو اس نے بلائے تھا جا رسد تو آجا دو ریفری بن جا دیتا ہوسٹ کر لی ریفری نہیں بیسکلی میں تھا میں ہوسٹ کر رہا تھا ایومٹ ہوسٹ کر رہا تھا پریس کانفرنس اس میں جو پلیس کو ہوسٹ کرتا ہے وہ بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے وہ تھا میں بیچارا میں بس گیا وہاں پہ مجھے نہیں بتا تھا کہ وہاں پہ دھکا دھکا ہوگا مجھے لگا کہ وہ سب اصل میں لڑائی ہو رہی ہے انہوں نے دھکا دیا وہاں سے رجب نے دیا مجھے لگا اصل میں ایسی ہی لیے سب کچھ بعد میں مجھے خیر پتا چلا میں تھوڑا سیریس ہوں میں لگا کہ کیا کرے مجھے بعد میں مجھے نام نہیں رہنا چاہوں گا کس نے بولا مجھے اس نے بولا کہ چھوڑ دے سکرپٹیڈ ہے میں نے ادھر بولا ہے بتایا ہے مجھے میسیجز آنے میں آپ کو غلط بیانی کر کے بلائے گیا اور وہاں پہ جب ہو گیا تو سب سکرپٹیڈ تھا سکرپٹیڈ تھا سب کچھ ویورشپ کے لیے سب کچھ ویورشپ پیسہ تو بھائی صاحب اپنے ہی بندے نے سارے سین کو ایکسپوز کر دیا اور دونوں ہی کریٹرز پہلے تو یہ بول رہے تھے کہ بھائی یہ کچھ بھی سکرپٹیڈ نہیں سب کچھ ریل میں ہو رہا ہے لیکن اپنے ہی بندے نے سارا پول کھول دیا تو اس سب پر آپ لوگ کیا سوچتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلے زوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپ ڈیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئیے لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہے پیار میں ہم تو پھر بھی جاگتے تھے تیرے انتظار میں یاد رکھنا جب مجھ کو کرو سپردے خاک تم آنکھیں باہر رہنے دینا بس دیدارے یار میں ظلم اڈھا نہ سیکھے کوئی تم سے میری جانے جان دل یہ میرا منتظر ہے ابھی تیرے آنے کا باقی سب تو چھوڑ